اگر کوئی آدمی کہے یا عالم کہے کہ قرآن کی روح سے اہل ایمان عیسائی اور یهدی بھی ہو سکتے ہیں ہیں یا ہو سکتے ہیں تو کیا ان کا کہنا دلست ہے بلکل باطل ہے بلکل غلط ہے قرآن کی روح سے یهدی اور عیسائی بلکل مسلمان نہیں ہیں اہل ایمان نہیں ہے جب تک نبی پر ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے وہ قرآن کی آیت کو جو غلط استدلال کرتے ہیں اس میں ہادو ونسارہ وہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گزر گیا دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اب کوئی کسی کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں جس کے قبضے میری جانے میرے آنے کے بعد جس نے میرے بارے میں سن لیا نہ اور پھر مجھ پر ایمان نہ لیا چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے اللہ اس کو جاننا میں داخل کرے گا یہودی اور عیسائی کا کیوں ذکر کیا اصل میں دنیا کی یہ اسمانی مذہب میں دو بڑے مذہب تو یہی ہیں باقی تو اتنے بڑے نہیں جب یہودی اور عیسائی دوزق میں جائیں گے تو ہندو اور بوت تو بددر سے اولا جائیں گے